اپنے سنگو خشت میں کموں بیش ایک ہزار سال کی تاریخ مغلیہ اہد کی عظیم و شان عمارتوں کا مرکہ اور اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے بے شمار رنگ سمیٹے آج بھی اپنی جمالیات اور تزین و عرائش میں اپنی مثال آپ ہیں محلات، باغات، خواب گاہیں، اجائب خانے دنیا کا سب سے بڑا آئینہ محل اور دیوار مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی ایک مکمل داستان اپنی آغوش میں لیے تقریباً پچاس اکڑ کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلا صدیوں پرانا یہ شاہی کلا عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے گزشتہ دو ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ سے دریائے راوی کے کنارے بسنے والا پاکستان کا دل اور صوبہ پنجاب کا تار الخلافہ تاریخی شہر لہور آج بھی ثقافت اور سیاحت کا مرکز ہے لہور شہر کو زینت بخشنے والا صدیوں پرانا یہ کلا شہر کے شمال میں اندرون لہور اور عالی شان بادسے مسجد کے ساتھ موجود ہے مسلمانوں سے پہلے یہاں ہندو آباد تھے جس کا ثبوت کلاہ لہور میں موجود لوگ کی یہ سمادی ہے تاریخ کی کتابوں اور کلاہ لہور میں خدائی سے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ گیارمی صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ کلاہ اور شہر صدیوں پرانی ثقافتوں اور تہذیبوں کا مرکز رہا ہے کلاہ لہور میں مغلیہ طرز تعمیر کی بنیاد رکھنے والے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنی سلطنت کو شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں سے بچانے کے لیے پہلی بار پختہ اینڈوں سے کلاہ لہور کو تعمیر کروایا اور دریائے رابی تک اس کی توسیع کی اور کلے کو زینت پکشی اکبر کی تعمیر کردہ امارات میں دولت خانہ خاص و عام جھروکہ درشن اور اکبری دروازہ شامل ہیں مشرق کی طرف کھلنے والا یہ دروازہ مسجدی دروازہ یا مسجدی دروازہ کہلاتا ہے پرشکو اور بے پناہ مضبوطی کے حامل کلاہ لہور کے اکبری دروازہ نے ماضی میں بہت سی جنگوں کا بھی سامنا کیا اہد اکبری کے عظیم فنکاروں کا صدیوں پرانا یہ فنے مہارت ہم آج بھی ان کچھی دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں چار سو پچاس میٹر لمبی اور سترہ میٹر اونچی یہ دیواریں مصبری چار سو سال پہلے مغل بادشاہ جہانگیر نے شروع کروائی یہ دیوار جہانگیر کے مصبری سے شدید لگاؤ کا آج بھی جیتا جاکتا ثبوت ہے اسے گلیز ٹائلوں مزہیک اور فریسکوز سے سجایا گیا اس دیوار پر مزین کیے گئے بیشتر مناظر مغلیہ دربار کے معمولات اس اہد کے کھیلوں اور فراغت کے مشاغل پر مبنی ہے مغل بادشاہ جہانگیر نے کلیل ہور میں موسم گرمہ کی شدت میں کمی اور دریائے راوی کا خوبصورت نظارہ کرنے کے لیے کالا برج اور لال برج کی تعمیر بھی کروائی شاہ جہانِ حکومت سنبھالتے ہی کلیل ہور میں عالی شان عمارتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے دیوانِ عام کو چالیس ستونوں پر مہشتمل ایرانی طرز پر تعمیر کروانے کا حکم دیا یہ دیوانِ عام کی عمارت مغل بادشاہ شاہ جہانِ سولوی صدی میں اپنی ریایہ سے ملاقات کے لیے بنوائی دیوانِ خاص کی یہ دلکش عمارت بھی شاہ جہانِ تعمیر کروائی سنگِ مرمر کا یہ شاکار حکومتی مہمانوں کی بادشاہ سے ملاقات کے لیے بنوائی گیا انگریز دورِ حکومت میں اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا سنگِ مرمر کا استعمال شاہ جہان کے دور میں تعمیر کردہ عمارات میں نمائی ہے